بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو کسی نبی علیہ السلام کو نہیں عطا کی گئیں ناظرین وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں سب سے پہلے جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں جن پر نظر رحمت ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے دوسری بار نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شام کے وقت روزہ دار کے موں سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے اللہ اکبر تیسری بار نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے رات اور دن کو روزہ دار کے لیے دعا مغفرت فرماتے ہیں چوتھی بار ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرما دیتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے لئے آراستہ ہو جا سبحان اللہ پانچمی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں ناظرین کتنی رحمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت علی امین مصطفی مبلغ عدارت المصطفی انٹرنیشنل پرنسیپل المصطفی اسلامی سینٹر بحل العلوم ساہیوال ناظرینہ یہ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مجھ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹی این این نیوز پر خوش آمدید کہتا ہوں جزاک اللہ اللہ برکتے مجھ صاحب سب سے پہلا سوال رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو برکتوں اور رحمتوں والا ہے ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت اور رحمیت بتائیے گا جزاکم اللہ ابوبکر بھئی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے ٹی این نیوز سے آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی ماہ رمضان المبارک ایک ایسا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی طرف سے عظمتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطالق بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک بڑی معروف روایت ہے اور بہت لمبی بھی ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا سائبان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ اتنی رحمتیں لے کر آیا ہے کہ اس میں جو شخص نفلی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض جتنا ثوابتہ فرماتا ہے اور اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرائد جتنا ثوابتہ فرماتا ہے یعنی ماہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی ستر فرائد ادا کرے اور اس میں ایک فرض ادا کرے تو اللہ تعالیٰ ستر فرض رمضان کے علاوہ جتنا ثوابتہ فرماتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسا حصہ جہنم سے ازادی کا عشر ہے یعنی اس کے تینوں عشرے جو ہے وہ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ رحمتوں کے ساتھ آئے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں اس حدیث سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہیں اشارت فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں اپنے کسی روزہ دار بھائی کا روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزیں عطا فرماتا ہے تو وہ تین چیزیں کون سی ہیں فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانوہو اس کو جتنا ثواب روزہ دار کو عطا کرتا ہے اتنا ثوابی افطار کروانے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانوہو اس کو جہنم سے ازادی عطا فرما دیتا ہے یہ یعنی ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے اور صحابہ اکرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کسی کو روزہ افطار کروائے صحابہ سمجھے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب پیٹ بھر کے کھانا کھلانا تو ہم تو اتنا نہیں کر سکتے اس وقت حالات ایسے تھے تو آقا کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پانی کے گھونٹ سے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک خجور کے ساتھ بھی کوئی کسی کا روزہ افطار کروا دے تو اللہ اس کو اتنا عجل عطا فرماتا ہے اور جس نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا اس کو تو اللہ تعالیٰ میرے ہوس سے پلائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں سب ہمیں ماہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا جائیے جی ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ برکتوں والا مہینہ ہے جو اس میں خاص چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے جو ہمیں دی ہے دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے روزہ فرض ہے اور یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اکرقیم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے اور پھر پوری زندگی بھی روزے رکھے تو ایک روزے چھوڑنے کا وہ پوری زندگی روزہ رکھنا اس کی وہ اہمیت نہیں پاسکتا ہے اس اتنی اہمیت ہے اس روزے کی اور پھر راتوں کو جو نماز تراوی کی صورت میں قیام ہے وہ کرنا چاہیے تو مفتی صاحب یہ جو نماز تراوی ہے اس کی فضیلت بیان کیجئے گا جی نماز تراوی چونکہ آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک زائد عبادت قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے ماہ رمضان مبارک کی ایک اضافی عبادت جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اس کی راتوں کا قیام کرنا ہے اور وہ نماز تراوی کی صورت میں ہیں تو جو سیاستہ کے اندر روایت موجود ہے آقا قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من قاما رمضانا ایمانا وا احتسابا غفر الله ما تقدم من زمبی کتنی خوبصورت حضور کی یہ حدیث ہے فرمایا جو ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نماز تراوی کی صورت میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما لیتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز پھر قرآن پاک کی سماحات ٹھیک ہے چونکہ قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے تو قرآن مجید جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے آقا قیم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ماہ رمضان مبارک میں جبریل حاضر ہوتے تھے اور سال میں جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کا جبریل دور بھی کرتے تھے حضور کے ساتھ کہ آقا قیم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جبریل سنتے جبریل سنتے حضور سنتے تو اس لیے یہ چونکہ کہ ماہ رمضان کی اس کے ساتھ تدعوت قرآن کا ایک بڑا اہم تعلق ہے تو لہٰذا ہمازے کم از کم ایک قرآن تو ہمیں نماز ترابی کی صورت میں سننا چاہیے مفت صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سفر میں ہوتے ہیں یا پھر سو رہے ہوتے ہیں لیکن سہری کا وقت گزر جاتا ہے تو کیا سہری کھائے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے جی سہری روزے کی نیت تو ظاہر ہوگی ٹھیک ہے تو اگر سہری کرنا روزے میں یہ سنت ہے آقاقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہم ہے کہ سہری ضرور کرو سنت ہے نہیں اگر رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے سہری کے وقت اچانک نہ اٹھ سکے تو کیا وہ نیت ہونا ضروری ہے تو روزہ ہو جائے گا جی نیت تو ضروری ہے اگر نیت شروع سے کی ہوئی ہے کہ میں نے سارے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو پھر نیت تو موجود ہے لہٰذا اگر وہ سہری نہیں کرتا تو روزہ اس کا ہو جائے گا ملکم کوئی سمسلہ تو مفتی صاحب اکثر وقت اس بات کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ کون سے وہ کام ہے جن کی وجہ سے روزہ مقروع ہو جاتا ہے جو روزہ نہیں رہ سکتا وہ کون سے ایسے کام ہیں جی اس میں یہ ہے کہ ہم نے تو روزے کو صرف یہ سمجھایا کہ کھانے پینے اور ازدواجی افعال سے دور رہنے کا نام روزہ ہے ٹھیک ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف ماہ رمضان میں نہیں ہر وقت ہمارے اوپر حرام ہیں ہر وقت مثلاً اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے اگر ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو وہ حقیقی سمرات روزے کے نصیب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اسی طریقہ سے آقا کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو روزہ رکھ کے چھوٹ نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے دھوکہ پیاسہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مصدر جو ہمیشہ کی جو برائییں ہیں جو ہمیشہ ہمارے اوپر حرام ہیں ان برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے اگر ہم نہیں بچتے اس کا مطلب ہے کہ روزے کے حقیقی فوائد ہمیں نصیب نہیں ہو رہے جی مصدر یہاں پر ایک وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹ سی بریک کا اور آتے ہیں لوٹ کر واپس کہ ہی نہیں جائیے گا دیکھتے رہیے گا ٹین این نیوز موسیقی موسیقی تراہ صاحب سے بار دن بھی یہ پر��ار چاہتا ہوں کہ یہ میعار بے کمپرومائز نہیں کرتے موسیقی ہم جو بھی اس میں لگ کے آپ کو دے رہے ہیں وہ انشاءالاللہ ہم پروائیڈ کریں یہ ہماری ذمع داری ہے اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کیfyصم کی نتاخیر ہوگی جو ہم کی نائند دیں گے ہم دیفیرنس بھیر ہوسنگ سکیم میں مسجد دے رہے ہیں بجری دے رہے ہیں جدید ترین وارٹر فیلٹریشن پرانٹ دے رہے ہیں کنکریٹ پونٹی والد دے رہے ہیں سیکیورٹی کیمرے دے رہے ہیں جم، چائلڈ ایکسرسائز، پارکس، روڈ فرمائنز، ہاتھ ہسپیٹل، سیوریج اور یہ جو سیوریج ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو شقیقت ہوتی ہے کہ مینے بعد، سال بعد، دو سال بعد یہ خراب ہو جاتے ہیں یعنی جو یہاں پہ سیوریج سسٹم بچھایا ہے وہ اگلے پچاس ساٹھ سال کو متے نظر رکھے بچھایا ہے تاکہ دووں کو کسی قسم کی عدود کیجیں گنگویی کا سامنا نہ کرنا ہوگا ہم نے اپنے بہترین چیزوں کو یہ بہترین سوچ کو یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ ہی ہماری کامیابی کا راز بھی ہے کیونکہ تہار سٹیٹ گروپ آف انڈسٹری پیچھے سال سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں ڈیویلپرمنڈ اور مارکیٹنگ میں قابلہ ذکر پرجیکٹ میں جیون سٹی، الرزاقلہ، ایڈن گارڈن، فرید ایوینیو، گرشن زینب، ساہیوان سٹیٹ فارم ہوسز، سفاری سٹی اوکارا، دیفنس سٹی آرمبالا اور اب ڈیفنس ویو گوجرہ کے علاوہ بیشمار رہاشی والکمرشل پرجیکٹ کو پائے تکمیر تک مہنچایا ہے اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہترین سوچ اور بہترین چیزوں سے مزین کر کے آپ کے باتے دیں دیفرنٹ شہروں میں بنائیں، سائی وال میں بنائیں مجھے کسی نے کوئی شکایت آکے نہیں کی کہ میری کوئی کمپلینٹ ہے آپ ہمارا یہ فیصلہ کروا دیں گوجرہ والکمرشل کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ چار دواری کے یہ ادھر بیٹھے ہیں یہ آپ محفوظ بیٹھے ہیں پوریدر جو ایک گھر بنانا ہمارے شاہیوان میں بھی جو انہوں نے کلمیاں بنائیں اگر ترین لوگوں نے جہاں گھر بنائے اپنے بچوں کا فیوچر مستقبل وہ میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ گوجرہ والو آپ کی یہ خوشت قسمتی ہے کہ جی کہ تاہر صاحب نے یہ کلونی بنائی ہے آپ کو لیے ایک پلیٹ فارم وایا کیا ہے اور آپ لوگ ان کے ہوتے ہوئے اس کلونی میں انویسمنٹ کریں گھر بنائیں تو آپ محفوظ آتوں میں ہے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جی کہ گھر بنانا ہے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ آتوں میں سمجھیں سیف ہینڈ میں سمجھیں اس سے بہتر بلیسنگ اور کسی اور کلونی میں کسی اور ڈویلپرز میں نہیں ہو سکتی تو انتہا صاحب سے رکست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کیاراں کے لاتے ہیں جانے والے تمام معزز مہمانوں کا بہت شکرودار پچھلے پچیس ساتھ سے ہمارے کمپنی کام کر رہی ہیں ہماری سب سے اولی ترجیح میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں اس کی مخلوق کے لیے کام کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی و بہتر جانا ہو ہماری کمپنی کے دو تین احصولوں میں سب سے بڑی بات صرف ایک ہی ہے کسی پارٹی کے ساتھ کسی کلائنٹ کے ساتھ کوئی مسائف ہو جاتا ہے فران ہو یا دوکہ ہو ہم اس کی ٹوٹل پیمٹ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں کس تو میں بلانڈ لیا ہویا ہے یا کیش لیا ہویا ہے ان کے ساتھ اگر وہ بیچنا چاہتا ہے یا واپس کرنا چاہتا ہے تو کمپنی سب سے پہلے خریدا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں کمفرٹیبل لیول لکھ دیتے ہیں پاتیں کام کرتے ہیں کام کام زیادہ کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا موسیقی 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 ہم آج کے ہیں واپس اور ہم موسیقی صاحب سے بات کر رہے تھے وہ کون سے کام ہیں جن سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں موسیقی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگ سرعام بزاروں میں کھا پی رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں اور ہمیں رمضان المبارک کا کیسے عدب کرنا چاہیے یہ بڑا اہم آپ کا سوال ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس وجہ سے بس اوقات ہم روزہ نہیں رکھ سکتے مثلا کوئی سفر پہ آدمی جا رہا ہے تو اگر سفر کی وجہ سے وہ روزہ کی رخصت ہے اس کو اگر رکھنا چاہے تو اچھا ہے لیکن اگر وہ روزہ ترک کرنا چاہے تو بعد میں اس کی قضا کر لے اسی طریقہ سے کوئی بیمار ہے اسی طریقہ سے کوئی خاتون ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا لی ہے اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا دودھ کے خوشکونے کا اس کو مسئلہ ہے تو وہ بھی پھر اس کی قضا کر سکتی ہے بعد میں ٹھیک ہے روزہ اس کو مجبوراً اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو لیکن اب یہ ہے کہ ان کو ماہ رمضان کے احترام میں یعنی سر عام کھانا پینا نہیں چاہیے ٹھیک ہے وہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ماہ رمضان کا لوگ اتنا احترام کرتے تھے کہتے تھے جی گھر کے جہاتی محول میں کہا کرتے تھے جی کہ گھر سے دھوانی نکلنا چاہیے کسی کو یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ یہاں تو کوئی چیز پک رہی ہے اس قدر لوگ احترام کیا کرتے تھے اور یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے ماہ رمضان کے احترام میں بلکل سر عام ہمیں نہیں کھانا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کی نرازگی مول لینے والی بات ہے مفت صاحب ہم اکثر یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو خرد و نوش کی چیزیں ہیں ان کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں رمضان المبارک ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو کافی زیادہ ریٹ میں فرق آ جاتا ہے تو آپ اس حوالے سے امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی ابو بکر بھائی بات یہ ہے ایک تو کوئی صورتحال ہماری ایسی بن جاتی ہے جو ہماری کتائی ہے ہم روزہ دار جو روزہ رکھتے ہیں اس پہ بھی ہمیں غور کرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ماہ رمضان میں ہم اتنی خریداری کرتے ہیں فروٹ دوسری تیسی چیزیں اتنی خریدتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کھانے پینے کا مہینہ ہے حالکہ یہ کھانے پینے کا مہینہ تو نہیں ہے یہ تو بھوک پیاس گوارہ کرنے کا مہینہ ہے تاکہ ہم ایک روحانیت حاصل کر سکیں لیکن وہ ہم چونکہ خریدتے بہت زیادہ ہیں اور پھر جب ایک طلب بڑھتی ہے کسی چیز کی تو پھر ظاہر ہے آپ کو بتایا وہ مہنگی ہو جاتی ہے ایک تو اس کا یہ سبب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو ایک اسلامی جو ہماری پہچان ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں کہ خاص طور پر جب ایک مذہبی محول ہے کیونکہ ماہ رمضان مبارک ہمارا ایک مذہبی یہ ایک دن ہوتے ہیں تو ان میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں گے اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے تو اللہ تعالی جللہ شان ہوں ہمیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا تو یہ چاہیے ہماری حکومتوں کو چاہیے پھر ہمارے جو خرید و فروت کرنے والے تاجر برادری ہیں ان کو چاہیے کہ مطلب ہے کہ یہ ایک لوگ نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ریٹ کم کریں اور یقین جانئے اگر وہ ریٹ کم کرتے ہیں تو اللہ ان کے رزق میں اتنی برکت ڈالے گا چونکہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے کہ ان کے تصورات سے بھی یہ چیز زیادہ ہوگی لیکن کاش یہ ہمیں چیز سمجھ آ جائے ہم کہتے ہیں کہ جی کسرت لیکن اسلام نے کسرت نہیں اسلام برکت کا قائل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا ہے کہ دیکھیں اگر ایک آدمی کھانا کھاتا ہے تو وہ ایک آدمی سہر ہوگا لیکن فرمایا اگر وہ دوسرے کو ملا لیتا ہے تو ایک آدمی کے کھانے سے دو آدمی سہر ہو جائیں گے اگر دو آدمیوں کا کھانا ہے تو تین کو پورا جائے گا یہ کیوں حضور نے فرمایا اس لیے نا کہ تاکہ دوسروں کو شامل کرو اپنے کھانے میں تو اللہ کرے ہمیں یہ چیزیں سمجھا جائیں اچھا مفت صاحب یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض اوقات روزے کی حالت میں لوگ انجیکشن لگواتے ہیں کیا یہ انجیکشن لگوائے جا سکتا ہے جی اس حوالے سے جو ہمارے مفسرین ہیں اور ہمارے فقہہ ہیں ان کے کئی اقوال موجود ہیں لیکن اس حوالے سے ہمارے محدث کراچی علامہ غلام صلی اللہ علیہ کی بات مجھے تو ایک بڑی دل کو لگتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ روزے کے ساتھ آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک بڑی انہوں نے لوجیکلی دلیل پیش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ انجیکشن لگوانے کی یا تو ہم گلوکوز کے طور پر انجیکشن لگواتے ہیں توانائی طاقت حاصل کرنے کے لئے یا ہم بیماری سے بچنے کے لئے لگاتے ہیں بیماری سے بچنے کے لئے جو لگایا جاتا ہے تو اچھا اب یہ ہے کہ اگر بیماری سے بچنے کے لئے ہم کوئی ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں اپنے موں میں رکھتے ہیں آپ پوچھیں تمام جو فقہہ ہیں کہ جو موں کے ذریعے اگر ٹیبلٹ بیماری اندر چلی جائے تو کیا روزہ رہے گا کے نہیں تو سب کہیں گے جی روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے حالانکہ یہ ٹیبلٹ جو ہے پہلے میدے میں جائے گی میدے سے آگے پھر خون اور پھر آگے جا کے بیماری کو اس نے کنٹرول کرنا ہے تو جو ہم بیماری کے انجیکشن لگا رہے ہیں وہ تو ڈریکٹ خون میں لگا رہے ہیں تو اس نے تو ڈریکٹ اثر کرنا ہے جو چیز انڈریکٹ ہو کے اثر کر رہی ہے اس سے تو روزہ ٹوٹ رہا ہے اور وہی دوائی جب ہم جو ہے وہ ایک انجیکشن کے طور پر لگاتے ہیں خون میں جو کہ ڈریکٹ اثر کر رہی ہے اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں جو روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی لوجیکلی بات ہے کہ جب انڈریکٹ ایک دوا جا رہی ہے اس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے جس طرح انڈریکٹ اثر کرنا ہے پہلے میدے میں جا کے پھر آگے اثر کرنا ہے ایک ڈریکٹ خون میں جا رہی ہے اور پھر اس اثر کرے گی فوری طور پر تو لہذا اس کے ساتھ روزہ بدر جولہ ٹوٹنا چاہیے تو لہذا انڈریکٹ اگر ہم گلوکوز کے طور پر لگواتے ہیں یا ہم لگواتے ہیں بیماری کے طور پر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں اگر آپ کی بیماری زیادہ ہے تو آپ کو روزہ ہاتھ سے بڑھ گئی ہے تو آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے آپ انڈیکشن لگوائیں ہم نہیں ہے یہ نہیں کہتے کہ آپ کی بیماری بڑھ دیئے حتیٰ کہ آپ قومے میں جا رہے ہیں تو آپ جناب انڈیکشن نہ لگوائیں یہ نہیں ہے انڈیکشن لگوانا ہے لگوانا چاہیے لگوانا چاہیے یعنی یہ جان جانے کا خطرہ ہے انڈیکشن لگوانے روزہ ٹوٹ جائے گا رمضان کے علاوہ اس روزہ کی قضاء کر لیں یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن رمضان کے بعد اس کی قضاء ہو جائے گا قضاء ہو جائے گی اب یہ روزہ صرف قضاء ہوگی کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں فقہ نے لکھا ہے کہ روزہ بیماری کی وجہ سے اگر روزہ ٹوڑا جاتا ہے اس کی قضاء ہے کفارہ نہیں ہے اچھا مجھے صرف یہ بھی اہم ایک بات ہے کہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ جمعہ کے دن رمضان المبارک میں جس کی دیرت ہو جاتی ہے جو بوت ہو جاتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے کیا ایسا حدیث مبارکہ یا قرآن کریم میں ایسا ارشاد ہے جی اس میں یہ ہے کہ آقاقیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان ہے کہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں یہ ہے نا جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں تو اگر بندہ روزہ کی حالت میں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے یہ عمل کر رہا ہے تو یقینا ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا جی بلکل ایسا ہی ہے کہ جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دی جاتے ہیں اور جنت کے کھول دی جاتے ہیں اور شیطان کو جو ہے وہ جکڑ دی جاتا ہے مجھ صاحب لاست میں میں آپ سے یہ سوال کرنا جاتا ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں جو گھر میں ماری مائیں بہنیں ہیں وہ سارا دن روزہ رکھتی بھی ہیں اور پھر کام کاج بھی کرتی ہیں اور ہمارے لئے جو ہے افتاری کا اور سہری کا احتمام بھی کرتی ہیں ان کے لئے آپ کیا بیغام دینا چاہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بڑا کام سوال کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو اچھی کارکردگی ہو کسی کی تو ہمیں شریعت طور پر یہ حکم ہے اخلاقی طور پر بھی یہ حکم ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افضائی کریں کیونکہ حوصلہ افضائی کرنے سے یہ ہے کہ کام کرنے والے کا جذبہ بڑھتا ہے اور یہ ہے کہ اس کو مزید ترغیب ہوتی ہے تو اب یہ دیکھیں وہ خود بھی روزہ رکھتی ہیں اور اب بھی روزہ رکھنے والے سوئے ہوتے ہیں جناب وہ بچاری اٹھ کے سہری بنا رہی ہوتی ہیں پھر ہم روزہ رکھ کے ہم تو اپنے معاملات میں چلے جاتے ہیں ملازم ملازمت پر چلے گئے وہ بیچاری اب گھر کے انہوں نے برطن بھی دونے ہوتے ہیں صفائیاں بھی کرنی ہوتی ہیں سب گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں پھر بچوں کی کفالت بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے بچوں کو سنبھالنا کتنا اکمانہ رکھتا ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تھوڑا بہت ریسٹ ہوتا ہوگا اس کے بعد پھر جناب اب افطاری کا سمان شروع سخت گرمی کا موسم پھر کچن اندر آگ تو روزے کی حالت میں افطاری کی تیاری کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کا ایک بہت بڑا مجھ بے عجل عمل ہے تو ہمیں گھر والوں کو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے لیے کوئی گفٹ اس وجہ سے کہ انہوں نے خدمت کی ہے داروں کو روزے رکھوائے ہیں ان کو کوئی خاص اس حوالے سے گفٹ پیش کرنا چاہیے خامدوں کو گھر کے سربلاہوں کو تاکہ وہ خوش ہوں اور اس حوالے سے مزید جب وہ گھر میں اپنا دینی محول قائم کر سکیں بہت شکریہ مصد صاحب کا اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ مہوے گفتگو تھے حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت علی حمین مصطفی صاحب اگر ہم بات کرتے رہیں رمضان المبارک کی فضیلت اور رحمیت کی یقین جانے کہ ہم سارا دن ساری رات اور کئی دن کئی راتیں اس کی فضیلت ہی بیان نہیں کر سکتے وقت جو ہے وہ اپنے اقتدام کی طرف جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد ابوبکر کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ٹی این این نیوز ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکہ با شادہ منصلوں کا رستہ ہو جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈر کی کنسٹرکشن ایک کناال کے رہائشی اور کمرشل پلٹس ٹی ایم میں سے منصور شدہ اوکارا پہ پہ پہلی بار سولر گارڈن لائٹس ٹی ایم میں سے منصور شدہ سٹون کرپ سٹون سیکیورٹی کامرے چوبیس گھنٹے آن لوکیشن سیکیورٹی ٹیم کی موجود کی بنائے آپ کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی کو یقینی ترقیاتی کام کی جھلک دیکھیں پھر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں پچیس فیصد ایڈوانس اور بقایا ادائیگی چوبیس ماہ کی آسان مہانہ ایک ساتھ میں سفاری سٹی ہاؤزنگ سکیم ملہکہ سٹی سکول کینال فیو روڈ اوکاڑا ڈیزائنڈ اینڈ ڈیولپ بائی ٹی ای گروپ آف کامپنیز آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نی ترقی کی اور یہ ہے تاہیر اسٹیٹس سٹیل مونومنٹس مینفیکچورز پروجیکٹ مارکٹنگ ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بیلڈر تاہیر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیویمنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے جنہوں نے ساہیوال میں پریسیٹنشل اور کمرشل پروپٹی میں مارکٹنگ کو دی ایک نئی پہچان